امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کلنے اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ نمبر دس رکیب سے رکیب سے ایک پاکستانی رومانوی ڈراما ٹیلی ویجن سیریز ہے جسے مومینہ درید نے ایم دی پرڈکشنز کے بینر تلے پرڈیوز کیا ہے اسے بیگل نے لکھا ہے کاشف نیسار نے اسے ڈائیڑیکٹ کیا ہے اسٹرامے کا پریمئر 20 جنوری 2021 کو ہم ٹی وی پر ہوا اسٹرامے کی آخری قیسٹ 26 مئی 2021 کو نشر کی گئی رکیب سے ایک محبت کی کہانی کے اثرات کے گلد کھونٹی ہے جو کسی کی پوری زندگی کے گلد پھیلی ہوئی ہے اسٹرامے کی مرکزی کاسٹ میں حدیقہ کیانی نمان اجاز سانیہ سعید اکرہ عزیز فریال محمود اور ساکر سمیر شامل ہیں اسٹرامے کی ٹوٹل 23 اقصاد ہے نمبر نو آنگن آنگن ایک پاکستانی ٹیلی وی جن سیریز ہے جسے ختیجہ مستور کے آوارڈ یافتہ ناول آنگن سے ماخوز کیا گیا ہے اسٹرامے کا پریمئر 20 دسمبر 2018 کو ہم ٹی وی پر ہوا اور اسٹرامے کی آخری قیسٹ 27 جون 2019 کو نشر کی گئی ابتدائی چند اقصاد کے علاوہ بریٹش انڈیا میں قائم ہونے والی کہانی کو آلیا کی کہانی کے طور پر بیان کیا گیا ہے جو ایک پر جوش لڑکی ہے اور برسگی پاکو ہندی کی تقسیم کے وقت متاثر ہونے والے رشتوں کی کہانیوں کی گواہ ہے آزمائشوں کو پیش کرتی ہے اور اس کے اپنے خاندان کے طور پر فتنوں کو تقسیم کیا گیا تھا اسے مصطفیٰ افریدی نے لکھا ہے محمد اعتشام الدین نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اس رامے کی مرکزی کاسٹ میں ماورہ حسین آہد رضا میر سجل علی احسن خان ہیرہ مانی اور سونیا حسین شامل ہیں اس رامے کی ٹوٹل 27 اقصاد ہیں نمبر آٹھ عشق جلیبی عشق جلیبی دوہزار اکیس کی ایک پاکستانی رومینٹی کومیڈی ٹیلی ویئن سیریز ہے جسے سید وجاہت حسین نے ڈائریکٹ کیا ہے سائمہ کرم چودی نے اسے لکھا ہے عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے سیونس کا انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے اسے پرڈیوز کیا ہے اس رامے کا پریمیر 14 اپریل دوہزار اکیس کو جیو انٹرٹینمنٹ پر ہوا اس رامے کی مرکزی کاسٹ میں وہاج علی مدیحہ امام نور الحسن قوی خان محمود اسلم اور دوسرے بہت سیدہ کار شامل ہے ڈراما ایک بڑی تنقیدی کامیابی کے طور پر اُبھرا اور سامائین کی طرف سے اسے بے حدس رہا گیا اس رامے کی ٹوٹل تین تیسک ساتھ ہیں اس رامے کی آخری قسط سولہ مئی دوہزار اکیس کو نشر کی گئی نمبر سات ملالے یار ملالے یار ایک پاکستانی ٹیلی ویزن سیریز ہے جسے مومینہ درید نے ایم ڈی پرڈکشنز کے بینر تلے پرڈیوس کیا ہے اس رامے کی کہانی جاگیر دارانہ نظام کے گرد لکھی گئی ہے مرکزی تین مخالف پسر منظر سے تعلق رکھنے والے دو افراد کے گرد گھونٹی ہے جو ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں لیکن آخر کار محبت کرنے لگتے ہیں جو صرف کاغذ پر شادی کے بندھن میں بندے ہوئے ہیں اس رامے کی مرکزی کاسٹ میں برزا زین بیگ عزیقہ ڈینیل زینب شبیر حمزہ فیردوس اور جہان زیب گورچانی شامل ہیں اسے ہینا ہما نفیس نے لکھا ہے اور اسر جبل نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اس رامے کی ٹوٹل چوون اکساتھ ہیں اس رامے کا پریمیر آٹھ اگست دوہزر انیس کو ہم ٹی وی پر ہوا اور اس رامے کی آخری قسط تیرہ فروری دوہزر بیس کو نشر کی گئی نمبر چھے پیار کے صدقے پیار کے صدقے دوہزر بیس کی ایک پاکستانی رومانوی ٹیلی ویین سیریز ہے جس کا پریمیر تیز جنوری دوہزر بیس کو ہم ٹی وی پر ہوا اسے فاروق رند نے ڈائریکٹ کیا ہے زنجبیل آسیم شاہ نے اسے لکھا ہے اور مومینہ درید نے ایم ڈی پرڈکشنز کے بینر تلے اسے پرڈیوز کیا ہے اسٹرامے کی مرکزی کاسٹ میں یمنا زیدی بلال عباس خان یشمہ گل امیر رانہ اور اتیکہ اوڈو شامل ہے اسٹرامے کی ٹوٹل تیس ایک ساتھ ہیں اسٹرامے کی آخری قسط تیرہ اگست دوہزر بیس کو نشر کی گئی نمبر پانچ شہرِ ذات شہرِ ذات دوہزر بارہ کی ایک پاکستانی روحانی رومانوی ٹیلی ویزن سیریز ہے جسے امیرہ احمد کے نوول شہرِ ذات سے ماخوص کیا گیا ہے اسے سرمت سلطان خوسٹ نے ڈائیریکٹ کیا ہے مومنہ درید اور عبداللہ قادوانی نے اسے پرڈیوز کیا ہے اسٹرامے کی مرکزی کاسٹ میں ماہیرہ کان مکال جلوفکار اور محب مرزا شامل ہیں اسٹرامے کی ٹوٹل انیس ایک ساتھ ہیں اسٹرامے کا پریمیر انتیس جون دوہزر بارہ دوہزر بارہ کو نشر کی گئی شہرِ ذات ایک نوجوہ نورت کے سفر کی کہانی ہے جہاں وہ دنیاوی مشاگل میں کھوئے ہوئے تمام وقت کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے اور آخر کار اللہ کی رضا کے آگے جوب چاہتی ہے نمبر چار تم کون پیا تم کون پیا ایک پاکستانی رومینٹک ڈراما ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے سیونس کا انٹرٹینمنٹ یاسیر نواز نے ڈائریکٹ کیا ہے مہا ملک نے اسے لکھا ہے اسرامے کی مرکزی کاسٹ میں آئیزہ خان عمران عباس علی عباس ہینا خاجہ بیات اور ہیرہ ترین شامل ہیں اسرامے کا پریمیر تیئیس مارچ دوہزار سولہ کو اردو وان پر ہوا اور اسرامے کی آخری قسط چھبیس اکتوبر دوہزار سولہ کو نشر کی گئی اسرامے کی ٹوٹل 29 اقصاد ہے نمبر تین خاموشی خاموشی ایک پاکستانی رومانوی ٹیلی ویئن سیریز ہے جسے ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا اسے مومنہ درید نے ایم ڈی پرڈکشنز کے بینر تلے پرڈیوز کیا ہے اسرامے کی مرکزی کاسٹ میں زارہ نور عباس بلال خان اکرہ عزیز اور افان وحید شامل ہیں اسے آلیہ بخاری نے لکھا ہے اور الیاز کاشمیری نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اسرامے کی ٹوٹل 35 اقصاد ہیں اسرامے کا پریمیر 23 ستمبر 2017 کو ہم ٹی وی پر ہوا اور اسرامے کی آخری قسط 2 جون 2018 کو نشر کی گئی یہ سیریز ارسلہ کی کہانی کے بعد ہے جس کا کردار وزارہ نور عباس نے ادا کیا ہے جو ایک متوسط طبقے کی لڑکی ہے اور اپنی خاندان کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے اس حقیقت کو جاننے کے باوجود کہ اس کے لالچی والد اور حسد کرنے والی بہن ارسلہ کو بدقسمت سمجھتے ہیں اس میں ارسلہ عاطف شہرام اور نائیمہ کے درمیان بدلتے رشتوں اور محبت کی لاو ٹرائینگل دکھائی گئی ہے نمبر دو کوئی چاند رکھ کوئی چاند رکھ دوہزر اٹھارہ کی ایک پاکستانی ٹیلی ویین سیریز ہے جس کا پریمیر انیس جولائی دوہزر اٹھارہ کو اے آر وائی ڈیجٹل پر ہوا اور اس رامے کی آخری قسط چودہ فروری دوہزر انیس کو نشر کی گئی اسے ماہ ملک نے لکھا ہے سیراج حق نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے عبداللہ سیجا نے آئی دریم انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے اسے پرڈیوز کیا ہے اس رامے کی مرکزی کاسٹ میں آئیزہ خان عمران عباس عریبہ حبیب اور منی بٹ شامل ہیں اس رامے کی ٹوٹل اٹھائیس اقساط ہیں اس رامے کا پریمیر انیس جولائی دوہزار اٹھارہ کو اے آر وائ ڈیجٹل پر ہوا اور اس رامے کی آخری قسط چودہ فربری دوہزار انیس کو نشر کی گئی نمبر ایک دل لگی دل لگی دوہزار سولہ کی ایک پاکستانی رومانٹک ڈرام ٹیلی وی سیریز ہے جسے ہمائیو سعید اور شہزان ناسیب نے سکس اگما انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پر ڈیوز کیا ہے اسے ندیم بیگ نے ڈائیریکٹ کیا ہے فائزہ افتخار نے اسے لکھا ہے اس رامے کی مرکزی کاسٹ میں ہمائیو سعید مہوی شایات اور عمران اشرف شامل ہیں اس رامے کا پریمیر پانچ مارچ دوہزار سولہ کو ایئر وائی ڈیجیٹل پر ہوا اس رامے کی ٹوٹل پچیس اکس ساتھ ہیں اس رامے کی آخری قسط دس ستمبر دوہزار سولہ کو نشر کی گئی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پساند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو